جب ہوئی زہر تلہ قدر سپاہ شابیر جب ہوئی زہر تلہ قدر سپاہ شابیر خیر سگر نہ رہا نون نگاہ شابیر تھی فقت روحِ علی بُشت فنائے شابیر عقص کرتے تھے کہ تُو رئیو گواہِ شابیر سر پیدا کر کے شریف کے شہدہ ہوتا ہوں آج میں تیری امانہ سے ادا ہوتا ہوں اب نہ قاسم میرا باقی ہے نا اکبر باقی نا علمدار صلاح بگ ہے نا لشتر باقی باندھے اے نبتی جے نبرا دربا کی اگر سر میرا باقی ہے اور ازگر باقی ککلِ ازگر ہو میرا سر کی جدا ہو رائے اس امانہ سے بھی شابیر ادا ہو جائے یا خدا تجھ میں میں سر کے میرا لشتر بھی نسان دل پیدا روح و پیدا جان پیدا گھر بھی نسان علیہ آزگر بھی نسان اور علیہ آزبر بھی نسان تجھ پہ باقر بھی پیدا عابد موسر بھی نسان میں نے جو کچھ تری درگاہ سے پایا مولا سب تری رہاں میں خوش ہوکے لٹایا مولا وہ قلیجے پہ دھرے ہاتھ پڑا ہے عقب ہے وہ عباسِ دلا ورغو حسن کا بیبا ایک ایک پیارے کو قربان کیا گنگی کر ہی امانت نے خیانت نظر آئے داویا تُو نے دولت جو مجھ گھر لشش کو سوپی وہ معنی تیرے ہاں میرے زمین کو سوپی جب پوری زور قلق تکل سفاہ شاقی محمد وآل محمد صلوات تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم دشتِ سبات و عزم ہے دشتِ بلا و غم سبرِ مسیح و جورتِ سقرات کی قسم اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم جس کی رگوں میں آتشِ بدر و ہنین ہے اس سورما کا اسمِ گرامی حسین ہے تب مفلس کا بے قسم کا سہارا حسین ہے دینِ نبی کی آنکھ کا تارا حسین ہے پیغمبروں کا راج دلارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے تو ہندو کی شرط ہے نہ مسلمہ کی شرط ہے ذکرِ حسین کے لیے انسان کی شرط ہے نظرینِ عقیدت پیش کر رہا ہوں ملحظہ حرم ہے عرض کرتا ہوں کہ مولا شہید ہو گئے محشر بپا ہوا دیکھا بہنِ بھائی کا جب سر کٹا ہوا تنہا ہے اہلِ بیت سبھی اب گزر گئے عباس و قاسم و علی اکبر کدھر گئے جو شام آج آئی غریبوں کی شام ہے نوحہ کنا ہے سب یہ عجب ایک مقام ہے خیمِ جلے ہیں اب تو پریشاں ہیں بی بیاں کس کو پکارے آج حراسہ ہیں بی بیاں عابد یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو سنبھالیے خیمِ جلے ہیں اے فپی باہر بھی آئیے ہے قافلے کی قافلہ سالار یہ بہن کس کو پکارے بے قس و نادار یہ بہن دیکھا علی کی بیٹی نے ناقابدار کو یارہ نہ تھا کسی بھی طرح دلفگار کو سمجھیں کہ لوٹنے کے لیے کوئی آتا ہے ظلم و ستم کی یہ کوئی سوغات لاتا ہے ڈالا جو ہاتھ ذہن پہ اس نے کیا شتاب ہے بابا تیرا خود ہی اُلٹ کر کہا نقاب کرنے لگی یہ بہن کہ بابا کہا تھے آپ بھائی کا کٹ رہا تھا گلہ کیا وہاں تھے آپ ہاں ہاں وہی تھی شام کہ جب ماں ردا لٹیں گوھر چھنے سکینہ کے سب کی رسن بنھیں توقع گرا تھی پاؤں میں بیڑی پڑی ہوئی عابد کے ہر قدم پہ مصیبت کھڑی ہوئی اب تو امامِ وقت بھی مجبور ہو گئے ایسے پڑے تھے غم کہ وہ رنجور ہو گئے تشنا تھے گرسنا تھے عجب شام ہو گئی وہ شام جو غریبوں کے بسنام ہو گئی دیکھا کہ زوجہ ہر کی ہے کچھ لائیں اس طرح جیسے رفیق خاص ہوں بس آئیں اس طرح کھانا ہے اس میں آئیے سب کو کھلائیے بی بی کسی طرح بھی سکینہ کو لائیے بولی سکینہ ننے سے اسغر کہاں گئے میرے چچا نہیں رہے اکبر بھی مر گئے ارے سینے پہ کس کے سوں گی میں شام ہو گئی بابا کو ڈھونڈنے میں میں ناکام ہو گئی چلتی ہوئی پکاری کہ بابا ہوں میں فدا آتی تھی بس گلو بریدہ سے یہ صدا دل میں میرے ہمیشہ علیہ سکینہ ہے آ جاؤ آ کے سو یہ بابا کسی نہ ہے لپٹنگ علیہ سے بین بھی کرنے لگی تمام حالت تھی غیر مولا کی رونے لگے امام اے میری بیٹی سمجھو یہ بس آخری ہے شب سب کو میرا سلام کہ ملنا نہ ہوگا اب آزم کرو بھی بس نہیں چلتا ہے اب قلم شامِ غریبہ آئی نہیں ہیں شہِ امم اگر زینب نہیں کرتی یزیدی قصر میں ماتم اگر زینب نہیں کرتی یزیدی قصر میں ماتم ہم تو دنیا میں کہیں پہ بھی ازاداری نہیں ہوتی براہِ مجلسیں شبیر کرتی ہیں مدد زینب ہمیں مجلس میں یوں جاوید دشواری نہیں ہوتی ہمیں مجلس میں ایوں جاوید دشواری نہیں ہوتی ایک سلوات بھیج دیجئے جلدہ شامل غریبہ بعد امام حسین علیہ السلام جناب ازنب سلام علیہ والد مولاقہ اینات سے کیا فرما رہی ہیں سماتھ فرمائے کہ سخت مشکل میں ہے آپ کی لادلی میری نصرت کو آ جاؤ بابا علی روک فریاد شام غریبہ میں کی میری نصرت میری نصرت کو آ جاؤ بابا علی کہ اب تلک مل نہ پائی سکینہ مجھے ڈھونڈتی پھر رہی ہوں اُسے میں ابھی بابا علیہ اور راک پر سہنی بیٹھی ہے سیدانی یا جل چکے ہیں ہمارے تو خیم سب کہ سامنے میرے بھائی کا سر کٹ کر مارے مارے ڈالا ستم نے مجھے جیت جی مارے اور جس کو بیٹوں سے زیادہ سمجھ تھی تھی میں اور خاک میں مل گیا ہمشہ بھی نبی ہمشہ بھی اور کس کو بے لاؤں اور کس کو دل سامنے دوں اور کس کو بے لاؤں کس کو دل سامنے دوں دل پہ احساس کی چل رہی ہے چھوڑی کہ میں ہوں بالا سے چہرہ چھپائے ہوئے میں ہوں بالوں سے چہرہ چھپائے ہوئے چھین کر لے گئے سر سے چادر میری اور میں نجپ سے مدد کو تری ہوں گا جب تو مجھ کو بلائے گی بیٹی میری مجھ 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 بابا کو زینب نے دی کہ میری نصرت کو آ جاؤں بابا نے ہم جب کو مجھ مجھ حدان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والسلاة والسلام وتحییت والإکرام على سید اسلما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین الذی اذهب اللہ عنهم الرسّة وطہرهم تطهیر اللہ وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعَدْ فَقَدْ قَالَ الرَّسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ اِنَّ الْحُسَيْنِ مِسْبَاحُ الْحُدَى وَسَفِينَةُ النَّجَا دودھ پڑھیں محمد وآلِ محمد اجزانِ گرامِ قَدْر عزادرانِ مظلومِ کربلا ہم یہاں مجلسِ عزائے اور شامِ غریبہ کے لئے جمع ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو اس مجلس کو سنیں گے ضروری نہیں ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہوں امام حسین علیہ السلام کو جاننے والے ہوں لہذا میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تھوڑا سا تعرف ان تمام لوگوں کے لئے جو اس کو سماعت فرمائیں گے اور دیکھیں گے امام حسین علیہ السلام جن کے لئے یہ مجلسِ شامِ غریبہ کا نقاد کیا گیا ہے یہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں اور انہی کے لئے امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں پیغمبر اسلام رشاد فرما رہے ہیں کہ میرا یہ لختِ جگر انہ الحسین مصباح الہدا رشاد فرما رہا ہے کہ یہ ہسین جو ہے یہ کیا ہے دیکھیں مصباح جو ہے عربی میں چراغ کو کہتے ہیں جب کسی بات کے کہنے سے پہلے انہ لگایا جاتا ہے تو اس میں شک اور شبے کی گنجائش نہیں رہتی ہے انہ الحسین بے شک حسین مصباح الہدا چراغِ ہدایت ہیں چراغ ہر چراغ جو ہے وہ شراغِ ہدایت نہیں ہوتا ہے پیغمبر تعقید کر رہا ہے کہ انہ الحسین مصباح الہدا یہ حسین جو ہے وہ چراغِ ہدایت ہیں یعنی امام حسین علیہ السلام کی ذاتِ گرامی جو ہے وہ دنیا کے لئے کیا ہے ہدایت کا چراغ ہے اب وہ پرانا گزشتہ زمانہ جب ہوتا تھا جب یہ لائٹ نہیں تھی اس زمانے میں ہر موڑ پر ہر چوراہے پر چراغ روشن کیے جاتے تھے جہاں آج لائٹ کے پلس لگ گئے ہیں لائٹ کے ذریعے جو ہے وہ ہدایت کی جاتے ہیں لیکن پہلے چراغ کے ذریعے ہدایت ہوتی تھی لہذا پیغمبر یہی تعقید فرما رہا ہے کہ حسین جو ہے وہ چراغ نہیں ہے بلکہ چراغِ ہدایت ہیں وہ چراغ ہیں جو رہنمائی کرنے والا ہے جو ہدایت کرنے والا ہے جو راستہ دکھانے والا ہے بے شک حسین مصباح الحدہ و سفینت النجات دوسری بات کیا کہہ رہے ہیں اور یہ سفینہ ہے کہیں گا سفینہ ہے نجات کا سفینہ ہے موصوف اور صفت پیغمبر نے ساتھ بیان کی ہے جب چراغ کہا تو چراغِ ہدایت کہا جب ان کو سفینہ نجات کہا سفینہ کہا تو نجات کے ساتھ یعنی ہر سفینہ جو ہے انسان کو نجات نہیں دیتا ہے لیکن امام حسین اللہ السلام کی ذاتِ گرامی سفینہ نجات ہے جو آپ کو نجات دینے والی دو پہ دوئیجے محمد والے محمد تو یہ امام حسین اللہ السلام کس کے نواسے ہیں پیغمبر اسلام کی آپ پیغمبر اسلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنی والدہ ماجدہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنے بابا کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد امام حسن کا زمانہ آتا ہے یعنی آپ کے بڑے بھائی امام حسن کی شہادت کے بعد جب حاکم شام جو شام میں حاکم تھا کون یزید ابن معویہ یزید ابن معویہ نے جیسے ہی تخت پہ بیٹھا اس نے فوراً والی مدینہ کو جو گورنر ہوتا تھا اس زمانے میں مدینہ کی گورنر کو خط لکھا کہ تم امام حسن علیہ السلام سے میری بیعت لو اور اگر وہ بیعت نہ کریں تو ان کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دو جب یہ خط والی مدینہ تک پہنچا تو اس نے امام حسن علیہ السلام کے پاس پیغام پہنچا ہے کہ سرکار آپ کو جو ہے وہ دارالہمارہ آنا ہے اور آپ سے کچھ اہم بات کرنی جیسے جناب زینب کو یہ اطلاع ملی کہ امام حسن علیہ السلام کو جو ہے وہ دربار میں بلائے جا رہا ہے تو آپ نے کہا بھئیہ میں آپ کو تنہا نہیں جانے دوں بلکہ آپ کے ساتھ یہ جوان جو ہیں کمر بنی حاشم جو ہیں یہ سب آپ کے ساتھ جائیں امام حسن علیہ السلام دربار میں پہنچتے ہیں ولی جو ہے وہ کون ہے اس وقت والی مدینہ ہے امام جیسے ہی پہنچے اس نے سلام کیا امام نے سلام کا جواب دیا اور جواب دینے کے بعد اس نے بیٹھنے کے لئے کیا امام بیٹھ گئے جب بیٹھ گئے تو اس نے کہا کہ آپ کو اطلاع نہیں ہے یا ہے اس وقت معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید جو ہے برسر اقتدار آیا ہے اب حکومت اس کے ہاتھ میں ہے اور اس نے آپ کے لئے نامہ لکھا ہے یہ خط لکھا ہے یا تو آپ یزید کی بیعت کریں امام نے کہا پہلے جیسے سنا کہ معاویہ جو ہے اس دنیا سے چلے گیا ہے تو آپ نے کہا انہا لیلہ بینہا الہی راجعوں ہم سب اللہ کی طرف سے اور ہمیں اس کی طرف پلٹ کے جانا ہے تو پڑھیں محمد والے محمد اس نے خط جیسے امام کو دیا امام نے کہا کہ یہ اب رات ہو رہی ہے اور رات میں سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا ہے کل دن آئے گا کل دن ہوگا میں کل دن میں سب کے سامنے جوہز کا جواب دوں گا کہ کس کو کس کی بیعت کرنی ہے اور یہ کہے کہ امام اٹھے اور چلنا چاہتے تھے وہیں مروان بیٹھا ہوا تھا مروان کہتا ہے اے والید اگر اس وقت تیرے اس دار الامارہ سے امام حسین علیہ السلام چلے گئے تو پھر قیامت تک تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے لہذا یا تو ان سے بیعت لے لے یا ان کا سر قلم کر لے بس اتنا سننا تھا امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ تاریخی جملہ کہا مولا ارشاد فرماتے کہ اے نیلگو چشم رکھنے والی عورت کے بیٹے تیری کیا مجال بس امام حسین علیہ السلام کی آواز بلند ہونی تھی کہ جناب ابو الفضل عباس اور قمرہائی بنی حاشم جو ہے دار الامارہ ہوئے اور کہتے مولا حکم دیجئے ابھی ان دونوں کے سر اتار لیتے امام نے روک دیا کہ نہیں آپ آئے گھر آتے ہیں جناب زینب سے مشورہ کرتے ہیں کہ بہن اب مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں لہذا ہمیں مدینہ سے کچھ کرنا ہے اسباب سفر جو ہے فراہم کیے گئے امام حسین علیہ السلام رات کی تاریکی میں اپنے نانا کے روزے پر گئے اور جانے کے بعد آپ نے گریہ فرمایا قبر سے لپٹ گئے اور اس کے بعد کہتے ہیں نانا یہ مدینہ اب ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا نانا اب ہمیں مدینہ چھوڑنا ہے نانا میرا اگر میری دل کی بات سننا چاہتے ہیں تو میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ میں جب تک زندہ رہتا آپ کی مجاوری کرتا لیکن نانا کیا کروں میرا دل کہتا ہے کہ شاید آواز آئی ہوگی قبر سے ہے حسین گھبراؤں نہیں یہ نانا بھی اب یہاں رکنے والا نہیں ہے یہ نانا بھی تمہارے ساتھ ساتھ چلے گا اس کے بعد امام حسین علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں صبح کو جو ہے سامان سفر بند گیا ہے اور اس کے بعد امام جو ہے سب کے لیے آماریاں کا احتمام کیا جاتا ہے جناب زینب جناب زینب کے لیے احتمام کیا جاتا ہے تمام مخدرات اسمت کے لیے انتظام ہوتا ہے اور اس کے بعد سوار کیا جاتا ہے شہزادی کو سوار کیا جاتا ہے راوی لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بڑے احتمام کے ساتھ جو ہے وہ بیبیوں کو اماریوں میں سوار کیا جا رہا ہے بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ میں نے دیکھا کہ ایک بیبی جب آنا چاہتی ہے تو اس سے پہلے قنات لگائی جاتی ہے میں نے پوچھا کہ یہ بیبی کون ہے جس کے لیے اتنا احتمام کیا جا رہا ہے تو مجھے جواب ملا کہ یہ زینب بنت علی علیہ السلام آپ کو بڑی احترام سے جناب عبو الفضل عباس علیہ السلام نے جو ہے اماری میں سوار کیا عزیزو یہ قافلہ چل دیا مجھے بتانا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہو گئے لیکن جناب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جناب زینب چلی ہیں لیکن جناب زینب کے دونوں بیٹے کیونکہ ان کے شوہر اس وقت مریض تھے اور وہ دونوں بیٹے جو تھے وہ ان کے شوہر کے پاس جناب عبداللہ کے پاس یہ قافلہ تھوڑی دور آگے بڑھتا ہے اتنے میں آواز دیا تھا کہ قافلے کو روکا جائے کہ وہ عبداللہ آ رہے ہیں جناب عبداللہ کون ہیں مولا کائنات کے داماد ہیں جناب زینب کے شوہر بیمار ہیں شدید بیمار ہیں لیکن بیماری کے حالت میں بھی جناب زینب نے سوچا کہ عبداللہ شاید ہو سکتا ہے مجھے روکنے کے لئے آئے ہوں ابھی دل دھڑکی رہا تھا دل کی حرکتوں میں تیزی آتی جا رہی تھی کہ ایک مرتبہ جناب عبداللہ جو ہے وہ عماری کے پاس آکے رکھتے ہیں کہتے بی بی میں اگر بیمار نہ ہوتا تو میں خود آپ کے ساتھ چلتا لیکن مجبور ہوں کس وقت میں شدید بیمار ہوں لیکن میں ان دونوں بچوں کو لے کے آیا ہوں اگر وقت پڑے اسلام پر تو ایک کو میری طرف سے اسلام پر قربان کر دے نہ ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دے یہ انو محمد جو ہیں وہ جناب زینب کے حوالے کر دی ہے جناب عبداللہ نے عزیزو یہ قافلہ پھر آگے بڑھتا ہے اور اس کے بعد مکہ پہنچتا ہے کتنی صحبتوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام مکہ میں تشریف لے آتے ہیں لیکن عزیزو امام حج کر رہے ہیں حج کرنا چاہتے ہیں لیکن امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے حاجیوں کے بھیس میں لوگوں کو لایا جاتا ہے کدھر سے شام کی طرف حاکم شام نے جو ہے یہ پلان بنا کے بھیج آئے کہ امام حسین علیہ السلام کو دوران حج ہی قتل کر دیا جائے کیونکہ امام علم غائب رکھتے ہیں امام کو جیسے علم ہوا تو آپ نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور اس کے بعد میدان عرفات میں آتے ہیں عزیزو یہ امام حسین علیہ السلام ہے نواسہ رسول ہیں حادیہ دین اسلام ہیں محافظ شریعت ہیں امام دنیا جو ہے وہ مکہ میں آئے ہوئی ہے حج کرنے کے لیے تمام مسلمان مکہ آئے ہیں حج کرنے کے لیے لیکن فرزند رسول مکہ چھوڑ رہا ہے میدان عرفات میں آتے ہیں آپ کی دعائی میں میدان عرفات آپ اٹھا کے دیکھیں جو امام نے میدان عرفات میں جو دعا پڑھی ہیں اس کے اندر جو جملے ہیں وہ دیکھنے قابل اور سننے قابل ہیں ہم نے ابھی میدان عرفات کی وہ دعائیں پڑھی تھی روز عرفہ کے دن عزیزو لیکن امام حسین علیہ السلام چل دیئے ہیں کہاں جا رہے ہیں نکلے ہیں اب امام حسین علیہ السلام کا یہ قافلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے جہاں منزل دی جاتی ہے وہاں قافلہ روک دیا جاتا ہے خیمے لگائے جاتے ہیں رات کو رکنے کا احتمام ہوتا ہے دن میں پھر قافلہ آگے بڑھتا رہا ہے یہ نواز رسول جو گرمی کے عالم میں شدید گرمی ہے اہل عرب اس موسم میں اپنے گھروں کو نہیں چھوڑتے تھے لیکن امام حسین علیہ السلام کو کس قدر مجبور کیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ دیا امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑ دیا حرمت مکہ کو ملحوظ خاتی رکھا اور اپنے حج کو بھی عمرے سے تبدیل کر کے آگے بڑھ گئے یہاں تک تاریخ کہتی ہے کہ ایک مقام پہ امام قافلہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ ہر کا لشکر ہے جو آکے امام کے قافلے کو روکتا ہے اور روکنے کے بعد لیکن عالم کیا ہے کہ سارے کے سارے سپاہی پیاسے ہیں سارے کے سارے جانور پیاسے ہیں اور تاریخ لکھنے والی راوی نے لکھا ہے کہ گھوڑوں کی زبانے بھی ان کے دہانوں سے باہر آئی ہوئی تھی یہ شدت پیاس کا عالم ہے امام نے یہ منظر دیکھا ایک مرتبہ جنابِ ابو الفضل عباس علیہ السلام کو بلایا جنابِ علی اکبر کو بلایا عونو محمد کو بلایا تمام قمرہی بنی حاشم کو بلایا کہا کہ جاؤ اور اپنی مشکیزوں کے دہانے ان لوگوں کے لئے کھول دو ان کو سب کو سہراب کرو پہلے انسانوں کو سہراب کرو اس کے بعد حیوانوں کو سہراب کرو ایک مرتبہ امام ایک کرسی پہ تشریف فرمائے امام آپ نے دیکھا کہ ایک سپاہی جو ہے وہ بہت بدحالی کی شکل میں ہے اور بہت زیادہ شدہ دے پیاز سے اس سے پانی نہیں پیا جاتا وہ ہاتھ سے اپنے چلو بنانے کی کوشش کرتا ہے لیکن چلو نہیں بڑھتی امام اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد اس کو اپنے ہاتھ سے پانی پلا دیتے ہیں جب وہ پانی پیتا ہے اور اس کے حواظ درست ہوتے ہیں تو پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں کہ مجھے حسین ابن علی کہتے ہیں عزیزو امام حسین علیہ السلام نے تمام سپاہیوں کو سہراب کیا اس کے بعد ان کے سواریوں کو سہراب کیا امام حسین علیہ السلام نے یہ حکم دیا تھا جب تک گھوڑے اور سوار اپنے آپ منع نہ کریں اور گھوڑے اور اپنا ہاپنا دہان نہ ہٹا لیں اس وقت تک پانی کو ان کے سامنے سے نہ ہٹایا جائے عزیزو یہ حسین ابن علی ہیں لیکن یہی امام حسین علیہ السلام ہیں جو دو وادو تاری دو محرم کو وارد کربلا ہوتے ہیں اور وارد کربلا جب امام حسین علیہ السلام وارد کربلا ہوتے ہیں ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں بھئیہ یہ عجیب جگہ ہے ارے میں جیسے ہماری سے اتری ہوں ارے ہوا کا ایک جھوکہ آیا اور خاکِ کربلا میرے سر تک پہنچ گئی بھئیہ یہ اچھا شکن نہیں ہے ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں زینب یہی ہماری آخری منزل ہے عزیزو خیمیں نصب کیے جاتے ہیں جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام نے ترائی کے کنار خیموں کو نصب کیا لیکن ترائی سے بھی خیموں کو ہٹا دیا گیا اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے خیمیں وہاں لگا گئے جو دریا سے دور تھا عزیزو اب دیکھ یہ تو صحیح امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ ہیں ارے بہتر شہیدان کربلا ہیں عزیزو بچے بھی ہیں بیویاں بھی ہیں گرمی کا عالم ہے تاریخ کہتی ہیں امام نے خیمیں نصب تو کرا لیے لیکن ادھر لشکر پہ لشکر آتے گئے ارے نو لاکھ کا لشکر یہ جناب زینب کو جب یہ پتا چلتا تھا اپنے کفلہ لشکر آیا ہے ارے بی بی سینے کو مکر لیتی تھی ایک مرتبہ بھائیہ کو ملاتی بھائیہ ارے میں سن رہی ہوں صبح سے لشکر پہ لشکر آ رہے بھائیہ آپ بھی اپنے چاہنے والوں کو خط لکھیں امام نے بہن کا دل رکھنے کے لیے ارے اپنے ایک چاہنے والے جنابِ حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا ہے اے حبیب حبیب کہاں ہے کوفے میں ہے حبیب کو خط لکھتے ہیں حبیب ارے شہزاد یہ کون ہے ان کا پسر ارے فاطمہ زہرہ کا پسر نرغہ آدھا میں گھر چکا ہے اے حبیب حسین کی نصرت کے لیے پہنچو اے حبیب اگر تم نے آنے میں تاخیر کی تو ہمیں زندہ نہ پاؤ گے عزیز و نامہ برخط لے کے کوفہ پہنچتا ہے حبیب کھانے سے ابھی فارغی ہوئے تھے دکل باب ہوا دروازے پہ پوچھا کون ہے کہاں میں حسین علیہ السلام کا قاسد ہوں آپ کے لیے خط لائیا ہوں حبیب نے خط کو لیا چوبہ آنکھوں سے لگایا اس کے بھائیت کھول کے بڑھتے ہیں ارے مضبون پڑھنے کے بعد جیسے ہی آنکھوں سے اشجاری ہوتے ہیں اندر سے آواز آتی ہے حبیب کون آیا ہے حبیب داخل خانہ ہوتے کا امام حسین علیہ السلام کا قاسد آیا ہے کہ کعنامہ لے کے آیا ہے امام نے مجھے نصرت کے لیے ملایا ہے امام نرغہ آدھا میں گھر چکے ہیں ارے تاریخ کہتی ہے حبیب کی زوجانے کا اے حبیب پھر کیا سوچ رہے ہو ارے جاننے میں تاقیر کیوں کر رہے کہتے ہیں میں تو تیرے لیے سوچ رہا ہوں کہا حبیب میری پروانہ کرو میں تو خاک پاک کے جیلوں گی ارے تم فرزندے رسول کی نصرت کے لیے پہنچو حبیب نے غلام کو ملایا اپنا گھوڑا غلام کے حوالے کیا کہا اس کو شہر سے باہر لے کے جلو میں بھی آتا ہوں کیونکہ کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں عزیز و حبیب ارے نصرت امام حسین علیہ السلام کے لیے نکلے ہیں حبیب کو آنے میں تاخیر ہوئی ارے کیا دور سے کیا منظر دیکھتے ہیں کہ گھوڑے کی گلے میں باہر ڈالے ہوئے غلام کہہ رہا ہے اے میرے آقا کے گھوڑے اگر آقا نے آنے میں دیر کی تو میں تجھ پہ سوار ہو کر نصرت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاؤں گا تاریخ کہتی ہے حبیب چلے ارے غلام کو آزاز کیا غلام نے دستِ عدب جوڑ لیے آقا اگر آزاز ہی کرنا چاہتے تو اس غلام کی عارض ورطمنہ یہ ہے کہ اس کو بھی ساتھ لے چلے حبیب نے غلام کو ساتھ لیا ارے کربلا کے میدان کی طرف امام حسین چل رہا ہے امام حسین کی نصرت کے لیے حبیب چل رہا ہے ایک مرتبہ امام نے ارے جوانہ نے خبرہی بنی حاشم کو بولایا کہا جاؤ کوفے کی طرف سے میرا دوست ارے حبیب آرہا ہے ارے ادھر سے گرد نمودار ہوئی شہزاد نصرت کے لیے پہنچے حبیب خدمت امام حسین میں آئے ایک مرتبہ فضہ جو منظر در خیمہ سے دیکھ رہی تھی آگے کہتی شہزادی ارے حسین کے بچپن کے دوست حبیب آگئے جناب زہنم نے کہا ہے فضہ جاؤ حبیب کو ہمارا سلام کہہ دو ارے فضہ دوڑی ہوئی حبیب کے پاس آئی حبیب خوشہ نصیب ارے تمہیں ثانی زہرا شہزادی کونہ ارے جناب زینب سلام کہتی ہے حبیب نے جیسے ہی سنا ارے سر سے امام کو پھیکا کہا ارے کیا وقت آگیا ہے ارے شہزادی غلاموں کو سلام کہتی ہے میں کہوں گا حبیب تمہیں کیا خبر ارے یہی شہزادی بادِ عصرِ عاشور عزیزو ایک مرتبہ امام حسین نے اپنے سینے سے حبیب کو لگایا ہرانے والے کا احترام کیا گیا لیکن عزیزو جب حبیب پہنچے امام کیسے حبیب کی پسیرائی کرتے ارے امام حسین کے پاس تو پانی بھی نہیں ہے لیکن تاریخ کہتی ہے ارے ساتھ محرم سے امام حسین کے خیموں میں پانی ختم ہو گیا ارے امام حسین کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں ارے خواتین بھی ہیں عورتیں ارے امام کیسے سب کی پیاز مدھائے عزیزو یہاں تک کہ ارے دس محرم کی سمنہ مدار ہوئی ادھر سے لشکر کی طرف سے آوازیں آنے لگی امام نے نو محرم یعنی دس شب دس محرم نو محرم کو جملش کر ایک مرتبہ حملہ کرنا چاہتے امام نے ایک مرتبہ جناب عباس سے کہا اے بھائی جاؤ اور جا کے ان سے ایک رات کی محلت مانگو تاریخ کہتی ہے یہ شب آشور امام نے جو محلت مانگی ہے کسی لیے مانگی ہے ارے کسی کا انتظار کر رہے ہیں مولا کو کسی کا انتظار ہے لیکن عزیزو یہ شب آئی ہے ایک مرتبہ امام نے اپنے چاہنے والوں کو اپنے ناصرین کو جمع کیا اور اس کے بعد ایک خیمے کے اندر سب کو بٹھایا اس کے بعد کہتے دیکھو ارے یہ آدھا میرے خون کے دشمن ہیں یہ میری جان کے دشمن ہیں ان کو میرا سر چاہیے میں تمہارے سب کے سروں سے اپنی بائد اٹھائے لیتا ہوں تم اپنا جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو اور دیکھو اگر تمہیں اس میں شر محسوس ہو رہی ہے تو میرے ایک ایک چاہنے والے کا ارے میرے گھر کے بچوں کا ہاتھ پکڑو ان کو بھی لے جاؤ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں شاید تمہیں روشنی میں شر محسوس ہو رہی ہے میں چراغ کو بجھائے دیتا ہوں امام نے چراغ کو گل کر دیا اور کھا تھوڑی دیر کے بعد جب چراغ دوبارہ روشن ہوا دیکھا امام سارے کے سارے انسار و احباب بیٹے ہوئے ایک مرتبہ اور جناب زوہر اٹھتے ہیں مولا آپ بسید امتحان نہ لے اگر آپ کو ہماری نسرت پر بھروسہ نہیں ہے مولا ہم اپنے سروں کو اپنے ہاتھوں سے کٹ کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام ایک تاریخی جملہ کہا رجائے سے انسار مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھائیا امام حسن کو ملے عزیزوں کیسے کیسے ناسی تھے جب صبح آشور ہوئی ہر ایک بڑھ کے کہہ رہے تھا مولا میں سب سے پہلے آپ کی نسرت کے لیے جانا چاہتا ہوں میں اس لشکر سے لڑنا چاہتا ہوں یہ آپ کے دشمن ہیں مولا مجھے اجازت دے دیجئے عزیزوں لیکن صبح آشور ایک واقعہ اور ہوا امام حسین نے جس کو پانی پلایا تھا جو ہر اب تک لشکر یزید میں تھا اور اس صبح آشور ہوئی یزید کے لشکر سے جنابِ ہر نکلتے ہیں بیٹے کو ساتھ لیا غلام بھی ساتھ ہے ایک مرتبہ بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا میرے ہاتھ پسے پش بان دو اور میری ایسی شکل بنا دو جیسے کسی اسیر کی شکل ہوتی ہے امام حسین کی خدمت میں ہر آئے امام کے قدموں پہ گر گئے امام نے وہاں ایک جملہ گاتا ہے ہر تیری ماترے ماتم میں بیٹھے امام کو احساس تھا امام نے ہر کو جھجوڑا تھا عزیزوں جب ہر خدمت میں آئے اور امام کے قدموں پہ گر گئے شانوں کو پکڑا کمالا اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک آپ میری خطا معاو نہیں کر دیں گے امام نے شانوں کو پکڑ کے ہر کو اٹھایا اے ہر تیری ماترے تیرا کتنا اچھا نام رکھا ہے ارے تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے ارے ہر نے ورل کا مولا اگر آپ نے میری خطا معاو کر دی ہے تو مجھے اجازت دیں ارے میں میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں امام نے کہا ہر تم تو ابھی میرے بہمان ہوئے ارے ہر ابھی کیسے اجازت دے دوں ہر نے کہا مولا پھر میرے بیٹے کو اجازت دے دیجئے ارے بیٹے کو اجازت ملی میدان میں آیا جنگ کی اور ایک بردہ با آواز جتا ہے بابا میری نزرت کے لیے پہنچو ہر جو امام کے قریب بیٹے ہوئے تھے اٹھنے لگے امام لے شاہ نے پہ ہاتھ رکھ دیا ہر ارے جوان کی لاش کیسے لے کے آوگے ارے ہر بیٹے گئے مولا خود ہر کے جوان کی لاش کو خیبے میں لائے لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا مولا ارے جب اپنی سب جانے قربائل کر چکے گے اور علی اکبر سیلے میں برچی کا پھل گائیں گے اور آواز دے گے اب تو آپ نے ہر کو بٹھا دیا ارے پھر کون ہوگا جو آپ سے کہہ رہا ہوگا ارے مولا جوال کا لاشا بڑا باپ نہیں اٹھاتا ہے عزیزو ارے ایک کے بعد ایک جا کے شہید ہوتے گئے جام شہادت پیتے گئے یہاں تک نوبت یہ آئی کہ بس اکھیلا بیٹا ہے اور باپ ہے ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے آواز دی بابا مجھے آجازت دیجئے عزیزو جناب علی اکبر جو امام حسائل کے بیٹے تھے وہ اپنے نانا کی شبیہ تھے ارے رسول خدا کی شبیہ تھے ارے رسول خدا سے عزیز و انداز سے امام حسائل نے دعا کیجئے پروردگار مجھے ایسا فرزندہ تا فرما جو صورت میں سیرت میں رفتاروں کو اتار میں میرے نانا سے مشابہ ہو میں کہوں گا یہ علی اکبر نہیں جا رہے ارے میدان قتال میں امام حسائل اسلام کا فرزند نہیں جا رہے ارے رسول خدا جا رہے ہیں علی اکبر کو اجازت ملی امام نے اجازت دے دی مجھے تحصیل میں نہیں جانا ہے شام غریبہ کے چند جملے پڑھ لے ہیں علی اکبر نے سینے میں برچی کھائی امام کو آواز دی بابا یہ غلام کا آخری سلام علی اکبر سے پوچھوں گا اے علی اکبر تم نے بابا کو نسرت کے لیے نہیں بلایا علی اکبر آواز دیں گے ارے میں جالتا ہوں میرا بابا تیل دل کا بھوکہ پیاسہ بھی ہے صبح سے لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہا ہے لیکن علی اکبر کی لاش پر جب امام حسائل علی اکبر کے قریب پہنچے ہیں ارے خدا کسی باب کو یہ منظر نہ دکھا ہے جوال بیٹا سرزمیل کرولا بیڑیا رہا ہے ایک ہاتھ سینے پہ رکھے ہوئے ہیں امام حسائل بیٹھ گئے ہیں اے بیٹا کیا بات ہے ارے کیا وجہ ہے تم نے یہاں سینے پہ کیوں رکھا ہوئے علی اکبر اپنا سینے کا زخم چھپا رہے ہیں ایک مرتبہ امام لے کا بیٹا بتاؤ تو صحیح کہ بابا میرے سینے میں برچی کی یعنی ٹوٹ گئی ہے بابا مجھے ساز نہیں آ رہی امام حسائل دو سال ہو کے بیٹھ گئے ایک مرتبہ علی اکبر سے کہتے بیٹا ارے میرا کیا کہوں مجھے دکھائی نہیں دیتا مجھے دکھائی نہیں دیتا میرا ہاتھ علی پہ رکھ دو اللہ اکبر جناب علی اکبر نے بابا کا ہاتھ پکڑا اپنے سینے کی علی پہ رکھا ایک مرتبہ یا علی کہہ کے امام حسائل نے سینے سے علی لکھا علی غزب ہو گیا ارے علی کے ساتھ علی اکبر کا کلے دھا لکھایا ارے ایک مرتبہ بیٹا ہچ کیا لے رہا ہے راوی کہہ تو پہلے دیکھا امام حسائل نے اپنے ہوتو کو علی اکبر کے ہوتو پر رکھ دیا آواز دے رہے دے اے میرے لال ارے کیا تم نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اس کے بعد وہ منزل بھی آتی ہے امام لے کیسے جلادہ پہنچایا ارے تفصیل نہیں مر لی ایک مرتبہ وہ منزل بھی آتا ہے امام رخصت آخر کے لیے خیموں کے قریب آتے ہیں ایک مرتبہ کہتے ہیں زینب ام کلسوب اے رقیہ اے ماں کی وزہ ماں کی کنیز وزہ علیکل نمیل سلام میرا یہ سلام آخر ہے ایک مرتبہ گھوڑے کے قریب آئے سوار ہولا چاہتے ہیں ایک مرتبہ دیکھتے ہیں سوار ہونا چاہتے ہیں دیکھا کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے کبھی دہلے دیکھتے ہیں ارے کبھی بائے دیکھتے ہیں بہل منظر یہ سر خیمہ سے دیکھ رہی تھی ارے چادر کو سر پہ ڈالا بھائیہ کے قریب آگئی بھائیہ کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے یہ بہل آپ کو سوار کرے گی جلاب زہلہ نے رکاب سمالی اپنے بھائی کو سوار کیا بھائیہ خدا حافظ امام نے گھوڑے کو ایڑ دی لیکن گھوڑا نہیں بڑتا ایک مرتبہ امام نے جھکے دیکھا تو سکینہ گھوڑ کے سوہ سے لپٹی ہوئی امام حسین کی چار سالہ بچی سکینہ گھوڑ کے سوپوں سے لپٹی ہوئی کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے ارے صبح سے میں دیکھ رہی جو ابھی مقتل میں گیا وہ واپس نہیں آیا ایک مرتبہ امام حسین گھوڑے سے اچھ رہے ارے بیٹی کو سینے سے لگایا سکینہ اے بیٹا بھی جاتا دو اب زیادہ وقت نہیں ہے کہتی بابا آپ تو جالتے مجھے آپ کے سینے کے علاوہ لید نہیں آتی سکینہ امام حسین کے سینے پہ سوتی تھی کہتی بابا اگر آپ جا رہے ہیں آخری مرتبہ مجھے سینے پہ لٹا ارے امام حسین نے اپنی چار سالہ بچی کو سینے پہ لٹایا کہتے سکینہ دیکھو آج چرتی بدل رہے ہیں آج سے علی اکبر ہمارے پاس ہوئے گے اے بیٹا تم اپنی ماں کے پاس سولا ارے شاہ سکینہ لے کا بابا مجھے لید نہیں آئے گی ارے میں شاہ میں غریب آوے آپ کے قدورنے کے لیے مقتل میں چلی آوگی ارے سکینہ کو جدا کیا امام میدہل میں آئے اور ایک مرتبہ ایک مرتبہ فورے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں ارے میں تمہیں ابھی بھی معاو کر سکتا ہوں تم میرے خون سے باز آ جاؤ میں کہوں گا مولا یہ آپ کا ہی جگر ہے آپ ہی کر سکتے ہیں امام نے یہ کہہ کہ تم نے میرے علی اکبر کو مارا تم نے میرے بھائی عباس کو مارا اور ایک حملہ کرتے ہیں لیکن تین حملے امام نے کیے تیسرے حملے کے بعد ایک مرتبہ آواز غیبی آئی اور آواز غیبی کیا تھی اے حسین ہم تم سے راضی ہیں ارجائی لا ربی کی راؤ غیتن مرضیہ اے حسین اپنے رب کی طرف پر لڑاؤ اس حال میں کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے آواز غیبی کا سننا تھا امام نے اپنی شمشیر کا لہو پہنچا نیام میں رکھا بس نیام میں شمشیر کا رکھنا تھا کئی تیروں کی بارش ہونے لگی کئی نیزوں سے عزید دی جانے لگی اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ جھولی میں پتھر اٹھاتا تھا امام کی طرف بھیگتا تھا امام پشتے فرس پر ڈگمگانے لگے گھوڑا سمجھ گیا میرا سوار زمین پہ آنا چاہتا ہے امام حسین کے پیروں سے رکابے نکل رہی تھی امام زرزمین کربلا پہ گھوڑا اس مقام پہ لے کے آ گیا اور امام کو ایک مرتبہ اتر کیسے سکتے تھے نقاحت کا یہ عالم تھا گھوڑے نے اپنے چاروں پیر پھیلا دیئے امام کو بش سے اتارا امام سجدے کی منزل میں چلے گئے اس کے بعد دیکھا ایک مرتبہ شیب نے ملون آگے بڑھتا ہے امام کے سروتن میں جدائی کرنا چاہتا ہے امام کے قریب آتا ہے اللہ ماں اقبال نے اسی منزل کو لیے کہا ہے عزیز و عجیب جملے ہیں امام کے قریب آتا جاتا ہے اپنے شیخنجر کو پتھروں پہ مارتا ہوا چلتا ہے راوی کہتا ہم نے دیکھا کہ شیب نے نو ذرب امام کی پشت گردن پہ لگائی امام حسین علیہ السلام لیکن عزیز و عجیب منظر تھا جناب زینب دور سے یہ منظر دیکھ رہی تھی ایک مرتبہ واضح تھی عمر ساتھ ارے تو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا زبا ہو رہا ہے ایک مرتبہ ارے نہر کا پانی نیزو اچھلا آندھیاں چلی آواز آئی قتل الحسین و بکربلا ذبح الحسین و بکربلا عزیز و یہ عمام حسین علیہ السلام کا یہ منظر محل نے دیکھا ہے اسی لئے کہتی تھی بھائیہ میں کیسے بھول سکتی ہوں عزیز و اس کے بعد جو ہوا وہ شام غریبہ ارے رات آئی رات آنے سے پہلے لشکرنے امام حسین علیہ السلام کی جو بیبیاں تھی جو مخدرات اسمت تھی ان کے خیموں کا رخ کیا خیموں میں آگ لگا دی اور آگ لگانے کے بعد جناب زینب ارے ایک خیمے سے دوسرے خیمے وہ بیبیوں کو لے کے گئی اور ایک مرتبہ واضح آئی اے زینب گھبران ہی یہ بابا تیری نفرت یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین تجھ کو لینوں نے ستایا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تین شب و روز کا پیاسا حسین تین شب و روز کا پیاسا حسین این دشت بلا میں تجھے مارا حسین یا حسین یا حسین بیج کے خط تجھ کو بلائیا گیا بیج کے خط تجھ کو بلائیا گیا تیرا بطن تجھ سے چھڑایا گیا بھیج کے خط تجھ کو بلایا گیا قبر سے نانا کی ہٹایا گیا قبر سے نانا کی ہٹایا گیا پیکر تسلیم و رضا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کرب و بلا گھیر کے لائے تجھے تیرے عزیز اور رفقہ ساتھے کرب و بلا گھیر کے لائے تجھے نہر سے خیمیں بھی ہٹائے گئے نہر سے خیمیں بھی ہٹائے گئے عزر ذرا بھی نہ ہوا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بیعت فاسق کے طلبگار تھے بیعت فاسق کے طلبگار تھے ظلم و ستم کے لئے تیار تھے بیعت فاسق کے طلبگار تھے کتنے تیرے سر کے خریدار تھے کتنے تیرے سر کے خریدار تھے تُو نے مگر سر نہ جھکا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کیا شبِ آشور کا ہمگام تھا کیا شبِ آشور کا ہمگام تھا سارا جہاں لرزہ برندام تھا کیا شبِ آشور کا ہمگام تھا تُجھ کو عبادت سے فقط کام تھا تُجھ کو عبادت سے فقط کام تھا کرتا رہا ذکرِ خدا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین دھل گیا دن اور قریب آئی شام دھل گیا دن اور قریب آئی شام پھر تو اکیلے تھے امامِ انام دھل گیا دن اور قریب آئی شام دے دی اثر ختم کیا اپنا کام دے دی اثر ختم کیا اپنا کام دینِ نبی خوب بچایا حسین یا حسین یا حسین گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین تُجھ کو لئینوں نے ستایا حسین یا حسین یا حسین موسیقی موسیقی موسیقی